اللہ علیؑ اللہم صلی علیؑ محمد و علیؑ محمد بار دیگر بلندر صلوات اللہم صلی علیؑ محمد و علیؑ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحیل لذی نبرا قلوبنا ببلائل حسین سبحان اللہ سبحان اللہ وَمْلَا عُيُونَنَا بِالْبُقَائِ فِي عَلَى الْحُسَنِ وَشَرْفَنَا بِالْتِبَاعِ الْحُسَنِ جَالَنَا بِالْتِبَاعِ الْحُسَنِ سَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُ عَلَى الْحُسَنِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى الْحُسَنِ عَلَى الْحُسَنِ وَالْحُسَنِ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعْئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ سَلَوَاتُ نَا عَلَى الْحُسَنِ عَلَى الْحَرْفِ عَلَى الْتَكْبِيرٌ عَلَى الْحَسَلَامُ عَلَى الْرِسَلَامِ عَلَى الْحَدَبِيرِ اس سارے حضرات یہ پاسوں جو بیٹھی ہوگا چلو بزرگ بیٹھے رہے ہیں انتے جوان جڑے تکلیف کر سکتے ہیں یہ سامنے سامنے تھا میں تانتا کہ میں کہ تواقوہ اکھانا کروں میں آپ نے موڑا یہ ہی تھے یہ چاہے موڑو ہی پر سیوی میں چکتے ہیں بابا دے بلند صلوہ صلوہ علیہ وآلہ مہم صلوہ علیہ وآلہ مہم صلوہ علیہ وآلہ بسو کیمرے لے کو ہرشیں موڑنی وہ سی باقی تخیر ہموں کوئی سن سویا مجھ میں ترخ بدلتا ویسے تو کرسیاں بدلے سنگڑے اللہ تُساں سارے ہیں کو سلامت رکھے ارشاد رب العزت اللہ سہیں قرآن فرمے دے میرے نشانیاں دا احترام کر اللہ سہیں فرمائے میرے نشانیاں دا احترام کرو تو دے ذمہ لو کم خدا لے نشانیاں گولنیاں ہی ہیں تے ہونے دا احترام کرنے نشانیاں گولنیاں دا بڑا منیاں نہیں امام نبی اے بڑا من اللہ دا کم ہے تلاش کر کے والا ہونے دی عزت و تکریم کرنا سڑا کم ہے اللہ سہیں دے نشانیاں دا احترام کرو خدا فرمے دے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ دلیں کو پاکیزہ رکھانا لہ تکوہ ہی ہو اللہ دے نشانیاں دا احترام وہ نشانیاں کیا رہے ہیں اے جڑا تُساں علم چیندو نا سجیندو جلوس دے اگو چاہتے ٹردو بڑی محبت نال گھر دی چھتے لیندو علم کیا ہے اے ہی اللہ دے نشانی ہے کمیں اللہ دے نشانی ہیں علم عباس دے نشانی عباس علی دے نشانی علی خدا دے نشانی جڑا تازیہ بازار جڑی شئے کوں دیکھتے جڑی شئے یاد آوے اوہوں دے نشانی ہونی ہے آئیں جلوس دے نال جلے ذل جنہ کو لہ دوں کیا دی آدم دی ہے مولا حسین تیہ ذل جنہ کیا دے نشانی مولا حسین دے نشانی تیہ حسین اللہ دے نشانی آئیں علم عباس دے نشانی عباس علی دے نشانی علی خدا دے نشانی ہی میں تازیہ ہی میں علم آئیں اوہ شبیہ جڑی تُساں بڑھیں دو انہیں شبیہات دی قدر کرنی ضروری ہے جو یہ اللہ دیا نشانی ہے آئیں شبیہ اللہ دی نشانی ہے مگر ایسا کون تلسے نے بھی شبیہ اللہ دی نشانی ہے اگو ایس سمجھا چھوڑیے نے جو شبیہ کیڑی بنا مانی ہے کیڑی نہیں بنا مانی ہے ہر ہر شئے جو گین گین تے سمجھئیے نے نرازت ہی دے بھی ہو آئیں زلجنہ شبیہ ہون دی قدر کرو علم شبیہ ہون دی قدر کرو تازیہ شبیہ ہون دی قدر کرو جھولا علی اصغر دے جھولے دی شبیہ ہون دی قدر کرو جلے تابوت بڑھیں دے نشانی ہے جنازہ معصوم چاہتے امامیں چاہتے تا جنازہ ہون دی شبیہ شبیہ ہون دی جلی اصل ہے جو ہوئے توجہ ہون دی اصل ہے جو ہوئے ہون دی والا شبیہ شریعت نے ایک قانون دس یہ ایک اصول ایک ضابطہ دس آئے کہ شبیہ کیں دی بنا مانی ہیں تے شبیہ بنا مان دی اجازہ تے کتنی ہیں فرمائے جاندار دی جاندار شبیہ بنا سک دو بے جان دی بے جان شبیہ بنا سک دو ہن اتھا مولا دا ایک وفادار جانورز حیوان جڑی سواری ہے اے اصہ ہون دی شبیہ زلجناب بڑے نو اے اتھا مولا عباس دے ہاتھے چا علم ہا میرے مولا حسین دے لشکر دا علم بردار ہا اب الفضل العباس تا اصہ ہوں علم کو بڑے نو جلے ہوں علم کو لہ دوں تغازی دے علم دی یاد تازہ تھی دی اے ہون اگو گالاو کیے کرے دا کوئی نہیں تے ہی حقیقت تے کوج شبیہ آسا او بڑے نو جڑے اتھا کائی نہ ہاں اے ہون علاو تے بھا میں نالاو گالتے ہی مکرنی ہے اے او نہیں بڑاو نہیں فرمائے جتنا آنکھیں اتنا کرو آپ قدم ودھاؤنا محب رہو شیعہ رہو مومن رہو مخلص رہو وفادار رہو اپنے رستے نہ بڑاو ساڑے دس سے ہوئے رستے تے چلندے پابند رہو تب اللہ تُسا مومن ہو ولل تُسا وفادار ہو ولل تُسا صحیح مانے جو وفا شعار ہو تو شبیہ جو بناو نہیں ہے ولہ کرنا کیا ہے آیت کیا کہ وَمَنْ يُعَزِّمُ اندھی تازیم کرنی ہے عبادتنا عبادت جفر کے تازیم جفر کے فرمائے انسان دے جسم دے اندر سجدے دے آزائن کتنے سات زندہ با پتہ تلگا جو شیعہ ہم یعنی اجبے پڑھ دو اللہ رحمتہ نازل کرے سرکار اللہ ماکبلہ گراب علی شاہ صحیب دیا مہنتا انہ دیا اولاد امجاد دیا مہنتا ماشاءاللہ یہ نورانی محفلہ ہے شرفہ اجڑ ستھن آزائے سجدہ قرآن دے ان المساجد للہ انہیں ایک وعد ہے مساجد اجڑ مساجد نہیں تو مراد مسجدہ نہیں جاڑی مسجدہ نماز پڑھ دو اجڑا اجڑا قرآن چاہنا انہ المساجد للہ مساجد اللہ کے لئے ہے یعنی یہ سجدے کے آزا یہ خاص ہیں اللہ کے لئے اے کہیں بے دیکھوں سجدہ نہیں کرنا ہن تو کوئی آتے اکسی سہیں میں تعظیم اللہ سجدہ کیتے کوئی اکسی میں عدب اللہ سجدہ کیتے میں فلان کیتے فلان فرمائے نہ سجدہ تعظیم علیہ صرف ہن کون عدب علیہ تہ ہن کون عبادت علیہ تہ ہن کون شکر علیہ تہ ہن کون قرآن کے سجدہ اللہ مصطفی کے سجدہ اللہ مرتضی کے سجدہ اللہ میں کی میں چھوٹیاں دیما میں اکسا اگر میں کہیں سجدہ کریں دا دیتھے کہیں غوث کتب عبدال ولی فقیر دے دربار تے کہیں قبر کون کہیں شبیح کون کہیں ذلجنا کون علم کون کہیں روز کون سمجھ دے بیٹھو سجدہ کریں دا دیتھے والا میں آکھے سجدہ نہیں کرنا تے متحران چاہیے جو دین سوکھا ہوئے آتا نبی کو پتھر کیوں لگے نبی کو وٹے کیوں لگے نبی دیکھ کہیں زمین سانجھ جو جید دے جیدے انبیاء کہیں نقصان تا نہ کی تا ہوئے ہون شای کو رکھیں دے لوگ کو پسند ہون دی اللہ دی مرضی کائنا ہون دی ہائی انبیاء رکھیں دے لوگ پیشے لڑ دے نراز تھی دے سجد اللہ کو سوا کہیں کو کائن آدم کو تھی سکتے فخر آدم کو نہیں تھی سکتا آئے نا 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 آدم کو سجدہ نہ آئے جلے اللہ حکم دی جو روخ کرنا سجدہ ہون کو ہون جو مسجد جو کھڑ دو کبلہ روخ کبلہ نمہ رکھ کابیدہ تعین کرتے سجدہ کریں دو کابیدہ کو سجدہ کریں دو کابیدہ کو سجدہ کریں دو نا حکم دی روخ کرتے کرو جیتہ حکم بیت المقدس دو تو اوہ آجل حکم دی تس ہی کو کرنے تا ہی نہیں تھی گے ہون دی مرضی روخ جڑے پاس آکھے پھر روخ نماز دے دوران مڑوائے سا اپنے نبی کنو اے نا جو پہلے مصطفیٰ نماز مکا گھنے تے ولا میا اقصان نماز پڑھ دے رخ پھر قیامت مورخ لکھے دنیا کو پتہ لگے ہوندی مرضی جیلے چاوے جیلے رخ کر آوے اللہ اکبر یاد رکو سجدہ مخصوص کوئی تعظیمی تے عدو ولا تے رب اللہ کنو علاوہ تُس آپو کہیں کنی آکھنا جیلے سجدے بندے کٹھے دن نا وجہ ایدے رب او بے مانے چے ایدے او بے مانے چے فلائیں اے بے چے تے بھم او بے چے تائیں نہیں آکھنا جو دعائے چاکھے جو آکھ رب بر ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے لوگ ادن سے ہی دے تر رب والدین کو آکھ کیسے ہوئے جیویں سلوات کیا کس ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر سلوات بھیجتے ہیں والا جو شیلہ خطیب میں جیام برتعاد سلوات ایسی عبادت ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہے نا 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 اے لفظ ہکے جیلے اے لفظ دا استناد انتصاب نسبت ان دے پاسے ونجے تمانا بیا جیلے مخلوق دے پاسے آوے تمانا بیا ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے تشریف کے جیلے نسبت وڈے دے پاسے ونجے بڑھے دی درخواست گالتو کو پسند نہیں بیان دی جیلے سلوات دا کس مخلوق ملائکہ لوگ اسا جیلے بھیجے سوئے دعا ہو سی میرا اللہ تو رحمت بھیج محمد وعال محمد رحمت جیلے او بھیجے دے او رحمت بھیجے دے اللہ اکبر ایو شرفا جڑا عدب تازیم گال بھولتا نہیں جیلے جیلے اللہ تبارک وطال دے حضور بنجنے جیلے جیلے چیزیں مخصوصا اتنا عمل کرنے اتنا عمل کرنے جتنے دا حکم لیتے اس وستے عبادت کینے وستے خاص اللہ وستے خاص اچھا نشانیا دے سین قرآن جو ہنے دی تازیم کرنی ہے لیکن تازیم کرنی ہے جو کرن دا حکم جو ہستیا ڈبٹی گھنتے آئیں تیکو ساکو کچھ سمجھا ساڑی تربیت کرن کیا کروں فرمائے ساڑے شیعہ کون ہون دن نشانیاں جڑے آخری چلو میں دوبارہ کچھ مخزن علوم جلسے آخری ہیک دو رہ گیا گھن چھوڑو آخری پہلے لائیت اپنے دل رکھیں مولا فرمائے لائیت لائیت تے میں کو سہی نہیں مل آخری اٹھ تے نہیں مل آخری داڑی تے مردان کی واسطے ہوتے داڑی داڑی رکھیں آخری ایک گھن ساں فرمائے جی رکھیں بے مومن غصہ بے سامنے کھڑتے جاکہ کھو لیک گن ساں پنجوان سائی فرمائے دے سادہ پیغام سادہ شیعہ نہ سادہ مویب نہ سادہ مویب مزاق نہیں فرمائے شیعہ اکھو مانتے سادہ مانتے موڑھ بہن بوجھے تا تحفظ کر سکتی تا 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 بد زمین تے بھیجئے آسمان تے بھیجئے دریا میں تے بھیجئے سمند رہے تے بھیجئے ملائکہ تے بھیجئے انبیاء میں تے بھیجئے سادہ ہوں ولایت کو مزاق سمجھ کھڑی ہوں مزاق شڑے زبان میں موالیاں میں محبت رکھے نہیں پہلا اصول المتبازلون فی ولایتنا جنہ شیئے محل ہوئے تک کوئی پہچان نہ کر سکے جو اے رشتے دار ان سکے بھیرائیں یا کچھ نہیں لگ دے المتحابون فی مودتنا ساری مودت جڑا دے مودت میرے دل لے چھے فرمائے ساری مودت آکھان کافی نہیں آکس ساری مودت پر نظر نہیں تو یہ آپ پسج چاہی نہیں جو آپ پسج کہنی تو فرمائے ساری مودت ہی کہیں اللہ اکبر کیا فرمائے المتظاورون لِحیاء عمرنا اسم آسومین دے ہی حکم کون جڑا اسان دیتے حکبے کو ملو حکبے دا خیال لکھو حکبے دا احترام کرو ہی کو زندہ رکھن کی تے لوگیں دے سامنے روزانہ وین دن کوشش کریں دن حکبے کو مل دیں جل موقع لگا ملیا مصافہ کی چار چھ بندے دیکھ دو قدم ٹرنا جب ٹور تے مل فرمائے بیا دیکھے دیکھتے کہ وہ مومن آپ پسج مل دے اللہ اکبر فرمائے جل مل سانتے کو فیدہ کیا تھی مصافہ مومن کو مل دے چہرے کو نماز جماعت نال پڑ مسافہ تک کر مسجد حال پچ حکبہ چہرہ نیک سو نظر المؤمن فی وجہ اخی المؤمن للمودت والمحب لہو عبادہ مومن دا مومن بھیرا دے چہرے کو دیکھ کھڑ صرف دیکھ کھڑ نہیں اللہ دے عبادت ہے اللہ دے عبادت ہے بورت نہیں پہ اللہ ہوا فرمائے ان غزب لم ید لم فرمائے سارے مومن دے نشانی ہے جل غزب ناک تھی وے تے غصہ وے سوات کہیں تے ظلم نہیں کریں آئے اللہ اکبر زیادتی نہیں کریں دا تے ظلم ہے کیا ظلم آہ دیکھے کوئن کیا ظلم کہیں کو قتل کر رہے من ظلم فقط فرمائے نہیں واز اے موبائل ہنہ ہی موبائل کو کہیں جہا تے موید آتے انہیں جگہ بڑی ہوئے ہی دے رکھن دی اے اتھا تے میں ہی کوئی اتھا نہیں رکھا میں اتھا رکھ چھوڑے اے ظلم ہے وز وش کسی چیز کا رکھنا على غیر محل ایسی جگہ پر جو اس کا محل اور اس کی جگہ نہ ہو یہ ظلم ہے سمجھ جان دی پہ یہ بہتے میں بھاجتے وانتے بہن کی تھے یہ دیتھا بیٹھا کانیا کرتے جو مخدوم صاحب خان صاحب کرسی بیٹھے بس اوہ ہاتھ دھومن کی تے اڑتے ہون دی کرسی تے وانج پہ فر میں ظلم کی زیادتی کی تے ٹائم نماز دا تے کم شروع کرتے بیا فر میں ظلم کی تی روز دا وقت تے روز دا وقت کھان وان پی وان بیا کم ہے روز تا نہیں یہ ظلم کی تی یہ تھا ہون جو لنگ گناہ کیا ہے کہیں دا مال کھان چھوٹی موٹی کو تا غلطی کیا سمجھ دی نا آداب اگر پڑھو آداب زندگی شریف ہوتا ہوں دو چھو لمائے اخلاق فرمے دن جڑے آداب امام برگائے چھو نکل دی ہوں اپنی جتی گلیں دیں مارے جو پیر بھی نہیں دیں اگر فرمائے اگر گناہ اگر حساب ظلم دائی دیں بنا بوسی تو تا جوان تا پیر مارے تو گلی اگر پیر 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 سک دیں مجلح سنوان آئے پیر جتی گول آئے اللہ اکبر تیرا تا حق بن دا توجہ لگ ہمیں اپنی پا میں بھی نہیں دی جو رکھے ہا تو مالک اشتر تو وڈا شیعت نہیں آئے تو ملانا دے دے تا اشتر نہیں آسکتے جو مساجد جو نکران پوندے آئے ایسا کئی علماء کو رکھتے مومن دے نماز پڑھتے جو مومن بزرگ وقت زی نہ تھی پریشان نہ تھی دکت تکلیف نہ تھی نماز مومن کو سہولت میں اتنی پوچھا سکتا اے گھوس ہماری گیا او بھی اڈے چا سٹی اڈے بن سٹی جلے گزردہ پئیں رستہ دیکھ تو سنجھ کھو کیسی احتیاط سیئن کوفیچ اے سلاب میں کیا روایت مجلس کے انہوں ہٹتے جب پڑھوں کوفیچ اے سلاب میرے مولا دی حکومت مولا صاحب انہوں پوچھے وقت سلاب دی کیا کیفیت انہوں علی نجان دا ہوئے تب یہ کون جان سی لیکن نظام جو چلا مڈے لوگ کچھ دے سامنے مولا دربار چاہتے بیٹھن پوچھ دن کیا حالت سلاب دی انہیں کہ مولا سلاب شہر دے قریب آگئے مولا فلانی فلانی وسط سلاب آگئے مولا فرمی دن وقت بیٹھے کیوں ہو اٹھو جلو دورہ کرو مولا جرنہ نال صحابہ دورہ ودے کرن جو کتھا کتھا سلاب نے کوئی تباہ کاریتہ نہیں کی تھی کتھا باندھ دیمین کتھا رستہ رکنے کیا 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 ضروریات آگئے علی مولا سواری روکیے فرمی دن وقت کیوں بیٹھو روایت عجیب جملے لکھیں کہ ناراض نہ تھی من اللہ علی ناراض تھے مولا فرمائے وقت کیوں بیٹھو ہی تھا انہیں آگئے مولا اوہیں بیٹھو گپ شپ کرنے پہ مولا فرمائے جو گپ مر اپنے گھر رہج حضیب بھی کہیں نہیں سکھائی کہ گزرنا لے رستیں دوتے چوکڑیا مارتے محفلانی جمین مولا فرمائے فرمائے رستہ ایک گلی یہ لوگیں گزرنے کوئی کلہ گزر سی کوئی مستور گزر سی کوئی بی بی گزر سی کوئی پردے دار شرمن داتی سی مولا فرمائے رستے دکانے نہیں بہین دا دکانہ خرید فروغ دیا چاہی بیٹ کا لامن دیا چاہی نہیں مولا فرمائے کہیں بہنے اپنی چار دیواری اپنے گھر ہک پس تھی تے بہو گزر گاہ تے نہیں بہنے آج جتو گزرو چار چھ ایک پتھ کوئی لڈو بیٹا کھٹ بکواسات لوگ گزر پریشانت مولا فرمائے مومن مسلمان دا کم نہیں اے اپنے سپائی کو مولا فرمائے گرفتار کرو انہ کو کوش دیو گھر مجھو زندان بہلا بڑھڑے پنچ سات بھا جائے اگو تنا کرے سن اگر زمانت لینو تو ایک شرط لین کو چھوڑے نا تو سائن سارے زمانت دیو مولا فرمائے شہر کیا مولا فرمائے آج دے بعد کہیں رستے تے نہ بہسو دکانہ تے کٹھے تھی تے نہ بہسو اگر محل اچھا نہ بلے سو اپنے گھر دے آج دی زبان اچھا کھا تیو دے آواز اچھا نہ رکھے سو اتانیا مرنیا اشور بچامنے لوگے کو پریشان کرنے شادی کہیں دی دھول ڈھمک کے مراز پونے کر پورے محلے کو بہوش کی دکھڑے اے ظلم اگر تیری خوشی ہے یا غمی ہے اس دے آثار دی وجہ توں خوشی یا غمی دے آثار دوسرے تک پہنچ دن تیرے آثار ان دے واسطے آزار اور پریشان دا باعث تا یہ ظلم ہے دا جواب نہیں بنا پوسی مولا فرمائے البیر والبالوہ اپنے گھریں دے کوئیں گٹر نالیاں ونڈو لوگیں دے رستے اور گلییں اور سہنے دے پاسے نہ رکھیں سو اجڑہ طاقتور کوٹھی بڑھنا پہ وہ کھڑ کیا رکھی کھڑے چوڑا سو سال پہلے کوفے دیگلی ہے جو میرے مولا علی تربیت کی تیوے دن فرمائے دیں اگر گھر بڑھائی تیرا گھر اچھا بیدہ گھر جھکا تو تو اپنا دروازہ کھڑکی روشاندہ ایسے انداز نہ رکھے سیں جو پریشان رہے جو یہ میرے گھر ہے جو دیکھ زگ دے یہ آداب سکھائے اے نہیں جو سر بس لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی و اللہ ذمہ داری کافی ختم فرمائے نہیں پوری زندگی دے ہک ہک لمحے کو دیکھ وطحی زندگی کو قید کر وطحی زندگی کو کی میں گزار علی ابن ابی تعالی فرمائے دے ان الحاظم من قید نفس بالمحاسب و ملک بالمغازب و مجاہدہ شیعہ اوہے جڑا روز جلے دن گزرے شام تھی گھر بنجے جمیں دکان دا مکان دا وپار دا کر بار دا حساب کرے دے ہوں سارے کنوں پہلے آج دے دی ہی جڑی زندگی گزار یہ سو مودہ حساب کرے اپنا حساب حساب کی میں کرنے آج کیڑے ایسے کم کر رہے ہیں جو اللہ دی مرضی دے خلافہ میں اجد نہیں ہے جو میں کیڑے کم ایسے کی تنجڑے اللہ تعالیٰ دی مرضی دے مطابقان کتنے حقوق العباد میں اجزے کر رہے ہیں کتنے حقوق اللہ زائے کر رہے ہیں شرفہ میں عرض کرنے رہنا میں حیران تھی نا لوگ تکردن واک میں یورپ یا انگلینڈ یا ہوندے سفر تھے جو بنجا دھیر سارے چیز آئی میں میں نوٹ کرنے رہوے نا ہونے لوگے ہکتہ سارے کرنے تو سا ہی تھے ہی بیٹھے ہوئے ہونے ہک بندہ پینٹ کوٹ علائی میں جو وڑے سارے لیکھنے پہ ویسے یہ کون آگے کون ہوسی کی انہیں کپڑے بین انہیں لباس بھی آئے پینٹ کوٹ کو چھوڑو ہک بندہ لمبا چولاج عربی لباس جبا پہ یا ویسے یکے ساری گلی دیکھ سی سارا بزار دیکھ سی دکانداروں کو گلائی بھولوینے آرچہ پیسے ہی لوگڑنا بیٹھے دیداؤں کو بیٹھے ہینہیں کپڑیں دے ویچے سا ہوتاں ترودوں گا دے واقرہ دوں میں نہیں لٹھا کہیں کو کہیں نال ہوئے ہر کوئی اپنے کام نال مصروف ہے کاروبارج مصروف ہے کوئی کہیں لباس اچھے تھوڑی چی مشکل بڑے کہیں ہیوان نال پرندے نال کہیں جانوار نال وہ سارے بھج دے ودے ہوگا تار دے ہوتا جو ایک پرندہ لٹکیا کھڑے کرینا آگئے ٹریفہ کا روک گئے وہ کوئی لہے سین جاندار دا تحفظ کرے سین میں حیران تھی ہونے گالے تُو ساں کھلو دے بھمیں توجہ نال سونوں مولانا آمیر حسین حسنی صاحبین ساڑے کبلہ دادا جی دے شاگردن وہ انہ دے گھر میں گیا آکس فورڈ شہر جڑا ہے وہ تھا انہ دے گھر ہے شہر تو ذرا ہٹ کے انہ دے گھر دے ویچے ایک پال تو بلا بیٹھا چھوٹا جی وہ میں کوئی میں لگے جی میں آرٹی فیشل ہے بڑھے ہوئے وہ ایک ٹیبل دو تھے بیٹھا تھے بیٹھا تھے یہ دلازے بعد وہ ہی لیے تھے پتہ لگے بھی یہ جیند آئے خیر ایسا نماز پڑی ہے نماز پڑھتے بیٹھوں کھانا کھا چلے گئے ہوں میرے خیالے مائے پچار پنچ مائنے بعد مائے رمضان ہے جی گیا وہ وہ تھے ہی بیٹھا اگلے سال محرم تھے میں گیا وہ وہ تھے ہی لٹھے مائے مزاہن چاکے مولانا اے جو بیٹھے تھے آتے ہیں بی آئی نال بلہ ہو چاکے جو کھیٹ درہ کے بیٹھے رہے ہیں اے جو حیوان ہے انہیں جڑا جواب دیتے ہیں بڑا حیران تھے انہیں کہے قبلہ ہی کو گھر رکھنا تے سامپڑا ہی کو بندے کانون زیادہ خرچائے اے اتھو دا قانون حیوان گھر رکھو جو دا خیال رکھ سکوتا اللہ ہو انہیں حقوق دا تحفظ دا قانون دا حصہ روزانہ انہیں کہ ہر ماہ دیکھو مخصوص تاریخ ہے وہ اوسی باروں کا ڈیم دیئے انہیں تہین دی غزہ دا خیال کیوں نہیں رکھیا وات سمجھن دیئے جو اللہ تعالی نے انہیں کو ترکیاں کیوں ڈیتین جو مسلمان نہیں واتی ترکیاں اس واسدے جو اوند اہل زمین تے او رحم کریں دے اے اقدار ایک قانون ساڑے ہن اے اقدار ساڑے آئیمہ تے پیشوا میں دے نسے ہویاں جنہیں تے چلتے وہ ترکی کر گئے اے اللہ اکبر میرے مولا سجاد علیہ السلام دا رسالت الحقوق پڑھو صحیفہ سجادی آسانی پڑھیا دا رسالت الحقوق کی تا پڑھ سو جنہیں مولا نے حق دے سین کہ والدین دا اولاد تے کیا حقے اولاد دا والدین تے کیا حقے ہمسائے دا ہمسائے تے کیا حقے بزرگ دا جوان تے کیا حقے جوان دا بزرگ تے ہیوان دا انسان تے کیا حقے اے حقوق نہیں لیسے نہ مولا نے اے اوہینہ تے عمل کرے اے اللہ اکبر میاں بیوی گڑی ہے چمی دے پین آپ پاسے چنہ دے لڑائی تھا یہ پل تو جڑی بلی ہے باہر چاہ سٹی ہے وہ زخمی تھا یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہوں دن ہوندے چنہ دیٹھے ترائے مہینے انہیں کو قید تھی گئی ہے میاں بیوی کو لڑے تو سا ہوتے حیوان تھا کیا کسو رہے وہ اتھونیا بلیاں زخمی تھی انتے ترائے مہینے قید تھی انتہا انسان کسو وجہ انتے کہیں دے کن تے جونہ رہیں گے کیمیں معاشرہ تباہ نہ تھی مولا فرمائے دن یا تی الناس زمان ان لوگیں تے زمانہ اوسی یا تشبہ رجالو بے نساء ون نساء بے رجال مردہ عورتیں دیا شکلہ اپنا گنسے عورتہ مردے دیا شکلہ اپنا گنسے مولا فرمائے ہر گھر دے اتے شیطان دا سنگ ٹنگیا کھڑا اوسی ویسما بے آنتی ناؤں کو انٹی ناغ سن بہار و لنوارے چھے کافی کتب دویج موجود ہے مولا فرمائے اقدار ختم تھی ویسن مساجد ویران حسین ازان دی آواز سنسن تے کنے تے جونہ رنگ سی پتہ ہی کرنا لگ سی جو ازان عمدی پہ یا نہیں پہ عمدی تے قرآن چلا کیا دے جوٹھے اور گناہگار واسدے عذاب اندھے ہوتے حیف خدا دے یسمو آیات اللہ اللہ تعالی دیا آیات سن دے تتلا علیہ اندھے سامنے تلاوت تھی سم یسر و مستقبرا اللہ دا قرآن سنتے والا اکڑی جو میں دے والا اکڑی تے ٹور پونن اللہ فرمائے دے یہ میں اکڑی تے ٹور پونن جو میں کالم یسمو آجی میں سنی آئی کہنا ہاں فبشر ہو بے عذابن علی میرا حبیبی کلسا اتا اکڑیش گین آمنا تمہیکنے آئی آئیں اگ گجڑی گل کی تیز تو سن آب میں کلسا ہو احتیدہ پہ یا نہیں احتیدہ پہ بس ختم میرا بیان آئیں کیا فرمائے اللہ فرمائے دے اذا عالم آمین آیات آشائی انجلے میرے آیات اندھے سامنے پڑی ہاویں دیں سن گین دے پتہ ہی لگویں دے جو اللہ دا حکم کیا ہے اللہ دے نمائن دے کیا آتے رسائے سن فرمائے سنتے اتخذہا ہوزوہا والا مزاک اڑے دے اللہ صحیح فرمائے دے میرا حکم سنتے والا حقب دے ریکھتے مسکریں دیں کھل دیں حس دیں جلے ہنے کو آکھا ہوئیں دے وَاِذَا قِيلَا اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ جلے ہنے کو دسائے ویں دے وہ اللہ دا وعدہ سچائے وے آخرت آمنی ہے حساب تھی منے مزان ہے بلا کیا آدھیں مَا نَدْرِ مَسَّعَ اَسَا تا نہیں دیتھا کہیں دیتھے یہ قیامت کہیں دیتھے عشر کہیں دیتھے عذاب آئیں کیا سونے یعنی مولویں دیا گا لی آئیں اللہ فرمائے دے واتنے کو دسائے آج اتھائی میں آدھو نا اُلَائِقَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِين ہنے وستے میں عذابِ مُحین رکھا ہوئے علیم نہ علیم دردناک عذاب اپنی جاتے عذاب مُحین زلیل اور رسوہ کرنے والا عذاب میں نے مولا علی فرمائے جدا مسجدہ خالی تھی ویسن وڈے چھوٹے تھی قدر مقوے سی عذاب سنتے تیلے اُتے کوئی اثر نہ پوسی ہنے قرآن کتوب بھلا دے سیں سائل پوچھے مولا وَت کیا تھی سی فرمائے وَت ناگہانی موتا حسن وَت آفا تحسن مولا فرمائے نا وَت اے محول بنوے سی جو ایک شخص کو لیکسو یس بے ہو سالمن ویمسی دفینہ سویرے لیکسو ٹھیک ٹرودہ ودہ سی شام کو تو کو پتلنسی دفن تھی اللہ اکبر مولا فرمائے اپنی زندگی محفوظ رکھنی رٹھی ہوئی شریعت کو منات گھر گھنا رٹھی ہوئی شریعت کو منات گھر گھنا فرمائے قرآن دا سوہا بڑھا مسجد دے نیڑے لگ مولا فرمائے کچھ بندے ایسے ہیں جڑے ہی دنیا تے عمر تھوڑی لکھواتے ہیں وی پنجی تری سال لکھواتے ہیں چالی سال لکھواتے ہیں فرمائے اوہ سو سال گزار گئے پچھے آگے مولا جو عمر تھوڑی لکھواتے ہیں انتو ملائے دھیر کی میں گزار گئے فرمائے اپنے کام دی وجہ نال اے لوگیں الاصلہ رحمی انہیں الاصلہ مخلوق دا خیال لکھنا بیٹھے رٹھے کوئی بزرگ پہ گزر دے ہتھ پکڑ دے گھر دے پچھائے کہیں ضرورت مند دے گھر کہیں شہکانی رٹھے اے کوئی پتہ لگے جتنی دی حیثیت ہے وہ پچھائے لوگیں دا خیال لکھے حیوان دا خیال انسان دا خیال اقدار دا خیال عبادات دا خیال واجب دا خیال حرام دا خیال حلال دا خیال فرمائے اے رکیس اللہ ہندی زندگی ودہ دا گئے جو ہندی لوڑ جا میرے بندیاں کونے ہیں آئے ہیں ماسون فرمائے کوش بندے ایسے ہیں جڑے اسی سال نوے سال سو سال خدام زب لکھواتے آئے ہیں فرمائے لمبی زندگی لکھاتے آئے ہیں اتھاں وہ پنجی تری چالی سال تھی عمرے ٹرگے دنیا تو بندے پوچھے مولا کیوں فرمائے اے ہی اپنے کام دی وجہ تو میں اندن البدہ خلاقی کر اندن اچھا اللہ اندہ دل ڈکھا اندھی بد دعا گھن ٹردہ جو ہے والا دھرتی بد دعا کرے بھی ہے میرا اللہ ہی بوجھ کتا چاہ گھن آئے ہیں اللہ اکبر ایسا بندہ بان کہ توجہ لے ٹردہ دھرتی تیرے ہوتے درود بھیجے میرا اللہ ہی ہو جے بندے ہو وین جو میں قائم رحمہ اپنے کردار اخلاق دنال ایسا نہ بن جو لوگ ہی بد دعا کرے اندھے دھرتی بد دعا کرے ہوا و فضائی بد دعا کرے پیچھے اللہ کہیں دی تا سنگی ان سے اخلاص پیدا کرو خلوص پیدا کرو چار دنہ دی زندگی ہے ایک اوہ میں گزار ہے اے عبدی زندگی نہیں اے عبدی آمن والی ہے عرضی کوئی میں گزار جو او سوکی ہوتا ہے اے محنت تھا یہ علی دیا دیا دی اللہ ہوا ایک سبزی فروش دی بیٹی اگر کھو دے کنارے تے کھڑی ہوئے زمین کھیت دے کنارے تے کھڑی ہوئے کوئی پیاز توڑے اوہ ہی روتے آ دی یہ میرے بابے دی مہنہ تھے اے جنا کوئی شیعہ صداتِ بدعمل بنے سکینہ نہ دی اسی میرے بابے دی مہنہ تھے دنیا دے کہیں غمج نہ رو اللہ ہو اکبر شریفہ خلوص شرط ہے خلوص شرط ہے ہی مجلس شبیر کو مثال دیتی ویندی یہ حسین دی زواری نال جڑا خلوص دل نال گھروں ٹورتے مجلس سنتے گھر ویندے زواری دا سواب دا سائنے تے مو میں نادنہ ہے سائن جن دے کنے پیسے نہ ہو خرچہ نہ ہوئے اوتا رہ گیا حسین دی زواری تو آئے اللہ ہو اکبر کریم گھرہ نہ فرمے دے نہ گھبر آ ساڑا غریب مومن تو کیوں رہ منہ جو کربلا نے آسا گیا حسین دے میں آپ تیرے علاقے پہ آمدہ میں شبیر آپ تیرے علاقے چاہو سا مولا کی میں حسین فرمائے جتاں میرے غم دی پھوڑی وچھی پہی ہوئے تو خلوص نال آنا مجلس جلے گھر ویسے تکوو سواب ملسی جڑا حسین دے زوار کو ملسی شریفہ اللہ ہو اکبر خلوص شرط ہے مفضل مفضل کربلا کے زیارت کرتے ولیے میرے چھمے مولا دے خدمت چاہے ادھا خیال ہا جلے مولا پوچھتے ہیں میں ایسے ساں کربلا گیا ہوں جعفر ساتھ ایک خوش تھی سی مولا اندے پاسے لٹھے تے فرمیدنے مفضل کربلا گیا ہمیں ادھا مولا کربلا گیا مرنے چھمہ سائیں روکے ادھے لا تزورون خیر من انتزورون ہی تو چنگا ہاں جو نگیا ہو یہاں ایتا ہی تا سون چھوڑی او تا مہتے پی ٹن پہ گئے روکے ادھے قطعت زہری ابن رسول اللہ رسول دا بچڑاتا ہے تا میری کمر ترون چھوڑی مولا میرے کنو کیڑھا جرم تھے جو تساں فرمائے ہیں کنو چنگا ہاں جو نگیا ہوئے ہیں روکے ادھے مفضل گیا کربلا آئیں رستے جو مسکریندہ گئیں گیا کربلا آئیں تے ہسدہ گئیں اے سوچیندہ گئیں کھوساں کیا رہساں کی تھا تے کو پتہ نہا جو میں اوندی زواری تے پیابینا جندی لاش تے اوندی سکی بھیڑ کو کہیں نہیں اللہ 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 آئیں صرف تُو نے روندہ شبیر کو صرف تُو نے روندہ آئیں حسینو مظلومے اللذی بقت لہو الارض و السماء جکو آسمان رنے جکو زمین رنیے شریفو حسین دے مری جن دے بات جتو پتھر چاوے نہ تلو خون ابلد آئیں اللہ ہوا کرو اجڑا سورج تلو کریں دے تے نال صرفی ہوں دیے کتاب دنائم مہیج الاحضان انہوں نے لکھے سورج تلو کریں دے نال صرفی ہوں دیے غروب کریں دے نال صرفی اے حسین دے شہادت تو پہلے کوئی نہیں اے ناہ محرم کونجلِ آسرِ آشور سورج اے ناہ حسین دے لاش دے برابر روایت دے جملینجلِ سورج اے ناہ حسین دے لاش دے برابر انہوں نے سورج وعدہ کی تے لال بطول دا تے کو بے دردی نال کٹھا ریٹھے ہیں اے میرا بیا واسطہ نہیں لگ دا میں سورج وعدہ کریں دا کیامت نہیں او بھرسا تیری غروبت روسا شرمہ نہیں شریفہ شرمہ نہیں روایت دے جملینجو بندہ نوحہ کھڑا پڑ دا مرسیہ کھڑا پڑ دا تے میرا پنجوہ مولا سن دا بیٹھے ایک مومن بیٹھا نا رون دا مجلس دے بے جہوں اپنے چہرے تے رمال لکھے روایت مولا کہیں بے کونی آکھیں میرے آقا آپ اٹھیں اندھے چہرے تے رمال ہٹائے رمال ہٹا کے فرمینجو میرے غریب ڈاڑے کو روندہ بیٹھیں شرمہ شرمہ تے نا رو شرمہ تے نا رو باکر مولا فرمینجو ایمے رو جو میں بڑڑی ما جوان بوتر دی لان اللہ ہم ایمے رو جو میں بڑڑی ما جوان بوتر دی لاشتے رون دی مولا ایک یونیوے فرمایا جو میں پیو پوتر کو رون دے جو میں بھیرا بھیرا کو رون دے فرمائے ہر رشتہ جدہ رون دے سنبھل سنبھلتے رون دے سائیں ہاں کڑھ کڑھ رون دے جدہ بڑڑی ما رون دے نا ہو سائیں ہاں کڑھ کے نہیں رون دی میں حیرانا کوئی کتنا سکھ دے ہن تیرے رون من واستے ہاں ایک جملہ غور نال سنبھلتے اے تو ایمے نے رون دا اے جلے تساں رون دو نا روایت دسیں دیئے تیری ہی اکھ تے کوئی ایدہ بھروسہ ہاں زینب دویر کو کوئی حسین کو تیری ہانجتے ایدہ اعتماد ہاں دلے سارے کوہاں کھڑے نا اے دشمن دے پاسے دیکھتے آدھے انا قتیل العبرا میں او عبرت تک اٹھا مظلومہ لا یذکرونی مومنون اللہ بکا جدہی میرے ناوسی مومن ضرور روسی اللہ بکا جدہی میرے ناوسی مومن روسی شریفہ پڑھ چھوڑنے لوگ جو کربلا تاسہی صاحب انوار لکھ دے ان منظر کشی کی تھی جو تاسہی کتنا وہاں کے سات محرم پانی بند تھے اٹھ محرم کو بچے آدھے یا امہ آل آتاش اے نو محرم کوئی بچے آدھے آل آتاش وہاں دے ڈاہتی صویر تائیں کوئی بچہ آخ گھندہا جو آل آتاش صاحب کتاب دے جلے دامی دے پچھاویں ڈھلین پیاس دی شدت تو حالتی ہی جیدہ مو کھلا ہاو کھلا رہ گئے جیدہ بال دا باندھا وہ باندھ رہ گئے اللہ اکبر آکھیں ہیں آکھیں ہیں سید شہدادی مولا حسین دی شہدت دیلو جملے تے کو سناوا مرزا بلکاسم اسفہانی اللہ نہ کرے کہیں گھر دے سارے در ونجن تے کوئی حق رہ ونجن وقت فطرت دا تقاضے جو سارے پیار وہ ہکیچ نظرم دے آئے وہاں کجلے سارے مرا کھڑے نا تے آئے سجاد دے خیمے وہ دے حسین دا دل کی تے آخری دفعہ پتر دا موچوما آئے اللہ اکبر تو بتا نہیں کیا بیٹھا سوچے نہیں آئے میرے پاسے ریکھی وہاں دے مولا آئے نا ایمیں حسین زخمی تلیا زمین تے رکھے انتے جھوکے اجاں حسین دے تسیلا سجاد دی پیشانی تے نہ پہنچے ہان جو سجاد دی اکھ کھلی ایمیں ڈٹھے ستے دیکھتے آدے من انتا ایوہ المجروع وہ زخمی تو کاؤ نہیں ہے آئے اللہ کوئی زخمی تو کاؤ نہیں آئے تا سن چھوڑی تھا روایہ تا دیئے زینب موت ماتم کی تے آدے سجاد سویان لہزے دا مہمان بابا شریفہ زین تلے گئے حسین امہ کیا زین تلے گئے حسین اے لفظ آسان نہیں سوکھا نہیں تو لیتا وہ جو میرے پاسے رہا ہے تو لیتا وہ جو تقسیم نہ تھی میرا بارما مولا میرا بارما مولا دے میرا سلام ہوں غریب ڈاڑے تے جڑا بھجدے گھوڑے تو مود بھار زمین تے دنیا دیکھائیں غم میں چنروں میں شریفہ جت لتا ہاں جت لتا ہاں او قتل دی جان آئی اوڑا حسین اٹھائے تے قتل گا دو ٹرائے تو آڑے تو پوچھدہ آرام نال پہنچائے نائی نائی دو قدم چلدہ ہاں آوال جھانوائی نا وات ٹردہ ہاں جھانوائی نا کرو سوال ٹردہ جو ہے اس جھاندہ کیوں ہواں نانے دی امت دھیرائی ٹرے آ کوئی نیزہ مارے آوال جھانوائی نا کرو سوال اوات ٹردہ ہاں کوئی پتھر مرے نا شریفہ پنجمائی مام دا ہاں ہر قائن دا ہیک قاتل مجھے ڈاڑے دا ہیک قاتل نا کئے پتھر مارے کئے تیر مارے ہی روایت چھے ہیک لفظ دا ترجمہ تیرے ڈر تو نہیں کرے نے پنجمائی مام دا والا خشاوے کو جو لئی نا اے نا جناندہ تھا وچ سوٹیاں ہیں اور جتوں گزر ہاں اے سوٹیاں نال عجرِ رسالت نے دے آئے عجروں کو ملالا شریفہ ایک قاتل نہیں آیا میرے پاس دیکھ سات کاتلائیں مگر جیڑا بھی آن دا ہاں واپس مڑ ویدہ روایت آ دیئے خالی نہ ویدہ ہیک ظلم کر کے ویدہ ڈرانج نتھی میں ہیک قاتلائیں سڈے حسین میں دو دیکھ روایت آ دیئے حسین سار چائے ای موہ تے پتھر مار پہشانی پھٹ گئیے آدائے امہ زہرا تیڑے باب دی امہ دے مائکوں چھڑا وڑ آج روکو ملالا آج روکو ملالا آج روکو ملالا آج روکو ملالا وات بیا قاتلائیں بیا قاتلائیں آدائے حسین میں دو دیکھ روایت آ دیئے حسین سار چائے ایک امین تواچہ مارائیں زینب سار تے قرآن چائے آدائے حیاء کرو اے محمد دا پتھریں آج روکو ملالا چھڑی واؤ بس ختم پہ یوں دی مجلس آخری جملے آخرے چے جنا شمر آیا ہے جویں روایت جملین اجنا پڑ دا بس اشارہ کرنا ہے روایت آ دیئے ایام دی اطلاع دیئے فَرْرَفَسَهُ بِرِجْلِهِ اِنَ جَسْ پَئِرَ چَایائے حسین موند بار جڑ اونی ضربہ مھرے دا آئے جدہ تیر میں چلیئے تے سر جدا ہویا ہے اے تائیں سندہ رہنا ہے ہیلال آدائے میں ہوں وے لے کر بلایاں جدہ حسین کش گیا ہاں آندھی چل دی پائی آئی زمین ہل دی پائی آئی ہیلال آدائے میں آجیب منظر نٹھائے شمر دے ایک ہاتھے چھ حسین دا ساراں بے ہاتھے چھ خنجاراں اے آدائے میں نٹھائے شمر روندائی ہاں تے کمب دائی ہاں ہون روندہ کیوں ہیں آدائے ہلال کی میں نروہاں جدہ سار جدا ہویا ہے مانی کان پیچھوں ایک چیخ آئیے میں مڑتے نٹھائے اللہ دا نبیہاں محمد موت ماتم کرنا آدائے حسین نانا ملانا یای حسین نانا گھر شریفوں کہیں دا پیوبیا مریندہ ہوئے پتر ڈیدہ ہوئے آپ مری جوائے دائے پیوبیاں کو نہیں مری جڑ لینا اللہ نہ کرے پتر نہ ہوئے چار سال دیدھی ہوئے سکینہ کائیوے لے سجے بھج دیئے کائیوے لے کھبے بھج دیئے آدائے چاچا ملہ بابا مری دا ماتم گو اللہ اور باقی جمعی مرہومین جنہوں سے کوئی دعا کرنے والا نہیں میرا اللہ انہیں درجات بلند فرما مومنین در رزق مال جان صحت زندگی اج برکت انعیت فرما دعا مستجاب فرما گھر اج خیر و برکت انعزول فرما مومنین